روباب نے عدیل کا سارا بائیو ڈیٹو نکال کر اس کے لیے ایک سرپرائز پلان کیا تاکہ وہ اسے اچانک یہ سب کچھ بتائے کہ اس نے کس طرح اسے دھوکے میں رہ کر اس کا پیسہ بٹو رہا ہے مگر روباب کیا عدیل کو سرپرائز دیتی؟ عدیل نے اوٹر روباب کو ہی ایک بہت بڑا سرپرائز دے دیا روباب عدیل سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے کل ایک پارٹی رکھی ہے عدیل جو کہ تھوڑی بہت کشمکش میں تھا کہ روباب کو پتہ تو نہیں چل گیا مگر اب وہ بڑے ہی سکون میں آ گیا ہے روباب کی یہ بات سن کر وہ بڑے سپیشل طریقے سے تیار ہو کر گھوری ڈرائیو کرتے ہوئے روباب سے کہتا ہے کہ بڑے دن ہو گئے ہم نے اکھٹے ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارا اس لیے میں آج کی رات تمہارے نام کرتا ہوں مگر روباب کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے ادھر پارٹی میں روباب کی ساری فرنس نتاشا سمیت انوائٹ ہوتی ہیں اور روباب جب نتاشا کے کھان میں اپنا جھمکا دیکھتی ہے تو آگ بگولہ ہو کر رہ جاتی ہے اسے عدیل سے کورس کم اس دھوکے کی امید اور توقع تو ہرگز بھی نہیں تھی اب وہ عدیل کو ماف کرنے والی تو بلکل بھی نہیں ہے دل ہی دل میں بیچ و تاپ کھا کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں پیسوں کا دھوکہ تو ماف کر سکتی ہوں مگر یہ تو ہرگز بھی نہیں اب عدیل کی تو خیر ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ایک طرف تو وہ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے چکا ہے اور دوسری طرف روباب کو ماں تو پھر دو باتیں سنا کر آنسو بھا کر خاموش ہو گئی ہے مگر روباب تو خاموش رہنے والوں میں سے ہرگز بھی نہیں ہے عدیل کی بے وفائی پر سب سے پہلے تو عدیل کے پیرٹس کو دھکے مار مار کر گھر سے نکھا لے گی اور پھر عدیل خطو چوہی مت جیل میں سرنے کے لیے تو اب اسے تھیار ہو ہی جانا چاہیے کیونکہ امبود چاروں طرف سے بری طرح سے پھس کر رہ چکا ہے دوسری طرف شرجینہ اور مصطفیٰ میں بھی کافی انبن ہو چکی ہے شرجینہ چاہتی ہے کہ مصطفیٰ جسے پیسے کمانے کا جرون سوار ہوا ہے وہ پیسوں کو چھوڑ کر اسے توجہ دے مگر مصطفیٰ نے تو پیسوں کو ہی سب خود سمجھ رکھا ہے وہ اپنے بچے کو ایک اچھا لائف اسٹوائل دینا چاہتا ہے اور شرجینہ توجہ چاہتی ہے جسے واقعے میں اس وقت مصطفیٰ کی اشد ضرورت ہے روز کی طرح اس بار میں مصطفیٰ شرجینہ کو کال کر کے کہے گا کہ تم کھانا کھا کر سو جانا میں گھر لیٹ آوں گا ادھر شرجینہ بیچاری پورے گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی اکیلی کھانا کھاتے ہوئے اسے وومیٹ آتی ہے اور پھر مسلسل دو تین وومیٹنگ کے بعد نیڈھال ہو کر وہ بستر پر گر جاتی ہے کوئی اس وقت اس کے پاس نہیں ہوتا جو اس مشکل وقت میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے اپنی جگہنا شرجینہ بھی درست ہے کہتی ہے مصطفیٰ سے کہ تمہیں صرف اور صرف پیسے کمانے کا جنون سوار ہے اب شرجینہ بیچاری نیڈھال ہو کر بستر پر سو رہی ہوتی ہے تو اوپر سے مصطفیٰ آ جاتا ہے شرجینہ کو دیکھ کر وہ سو رہی ہے تو آرام سے سائٹ پر لیٹ کر سوچنے لگتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ سب کچھ میں ٹھیک کر رہا ہوں کامیابی اس وقت میرے قدم چون رہی ہے میں بہت زیادہ پیسے کماؤں گا اور ایک دن بہت ہی امیر ہو جاؤں گا لیکن مصطفیٰ کو نہیں معلوم کہ وہ صرف پیسے ہی کماتا رہ جائے گا کیونکہ اس کی محبت تو اس سے روٹ شکی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا مصطفیٰ امیر ہو کر شرجینہ کو وہ پل بلڈم ہے لوٹا پائے گا جس کی اسے اب اسمک ضرورت ہے کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا